موسیقی چھوٹے چھوٹے سیاسی گروہوں کو ختم کر کے 23 پارٹیوں کا اتحاد جلد بنے گا خود بھی شامل ہونے کا اعلان کر دیا مشرف کی پیشگوری سپریم کورٹ پیناما کیس کا فیصلہ بہت جلد کرے گی پیناما کیس کا فیصلہ تاریح ہی ہوگا اس سے ملک کا مستقبل وابستہ ہے انتہا پسندی اور دہشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام اعتدال کا دین ہے انتہا پسندی کا خمیازہ آج عالم اسلام بکت رہا ہے جامعہ مسجد منصورہ لاہور نے امام کعبہ کا خطا سعودی عرب کا دفاع عالم اسلام کا دفاع ہے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے پاکستان اور اہل پاکستان کسی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے جامعہ مسجد منصورہ میں سراج الحق کا خطا کراچی آپریشن سو فیصد کامیاب رہا کامیابی پر قرار رکھنا چیلنج ہے کسی بھی بہتر شخصیات کے دباؤں میں آئے بغیر انصاف کے فرامی یقینی بنائیں گے آج سندھ کا سرید آباد میں پاسنگ آؤٹ فریڈ سے فتا سکھر شکارپور لنگ روڈ پر محکمہ انصدادے دہشتگردی کی کاروائی ایک دہشتگرد علاق دو پرار ہوگے بھاری مقدار میں بارودی مواد اور پسٹول برامر پاک سرزمین اور پیپلز پارٹی کے درمیان مزاکرات کا پہلا مرحلہ ناکام سبائی وزیر ٹرانسپور ناصر حسین شاہ پی ایس پی کا دھرنا ختم کرانے میں ناکام کراچی پریس کلپ کے بھائے پی ایس پی کا دھرنا پانچھوے روز میں داخل نہ چھت نہ ہی دیوار کراچی میں کیا قدیم سکول کو مصمار پھر بیلم کے تعلیم ہیں اچھی تعلیم کے تلقہ کراچی میں قدیم سکول کے بچے ملبے پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور انیس سو اٹھائیس میں قائم سکول کا سابق ایڈنسٹیٹر کراچی نے وزیر تعلیم نصار کھڑوں کو دورہ بھی کروایا افغانستان کے صوبے کندوز میں ڈرون حملے میں طالبان کے شیڈو گورنر سمیت بارہ مبجھنا جمچو حلاق دوسری جانت دو مختلف حملوں میں کم از کم تیرہ سیکیورٹی احکار مارے گئے ایک عملی کی فوجی حلاق ہونے کی دستی مصر میں دھماکوں سے حلاقتوں کی تدار چوالی سوگی دھماکوں سے تعلق کے شبے میں ایک مشتوہ شخص زیر حراست دھماکوں کی ذمہ داری دائش نے قبول کی مصری صدر نے ملک میں ایم ارجنسی نافذ کر دی پاکستان کے جانت سے ناقابل شکست ایک سو پچیس رنس کیننگز کھیلنے والے بیٹسمن بابر آزم کہا کہ جس نمبر پر ٹیم کو ضرورت ہو بیٹنگ کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ٹیم کامجاب ہوئی پید اپے وکٹے گرہی ہی بیٹنگ پر فوکس رکھا اور کامجابی ملی 3D اینیمیٹیڈ فلم دی باس بیبی اس ہفتے بھی باکس آفیس پر اچھائی رہی دو ارب پچھتر کروڑ پیکما کا سب سے آگے ہے کہاں یہ ایک سات سالہ بچے کے گفت گھومتی ہے یہ ننے میاں تمام گروانوں سے اپنے نکرے اٹھواتے ہیں السلام علیکم ٹیلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں نسرت حلیب اور میں ہوں عمر فارو ہٹنائنز آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے پھر وقت کتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ تیلکا.ٹیو